اس سلسلہ ادریسیہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گا دیکھ لینا دعویٰ نہیں ہے لیکن خدا کی زمانت پر کہتا ہمیں پتا ہے نا ہمیں پتا ہے آج یہ بات کمزور نظر آتی ہے کل کو تم کو یہ بات طاقتور نظر آئی گی پسے کیوں وہ شہر سن لیں جہاں اس کو کہا مطلب آپ سمجھ سکے سمجھیں نہیں سمجھ سکے تو نہ سمجھ سکیں آپ کی مرضی ہے پسے ادریسیہ یہ شہر کو در غور سے سننا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ایک شاعر کہہ رہا ہے لیکن اس کا مفہوم کہاں جاتا ہے مفہوم کو دیکھو کہاں جاتا ہے پھر کیسے ناممکن ہے نہ پھیلے چلے کہیں کیوں نہ غلبہ جہاں میں عطا ہو اسے کیوں نہ غلبہ جہاں میں عطا ہو کوئی سے پسے ادریسیہ ان کی نظر کرم پسے ادریسیہ ان کی نظر کرم پسے ادریسیہ ان کی نظر کرم یہی شہر اگر سمجھ میں آجا پھر آپ فیصلہ کریں گے اگر ایسے ہے کیونکہ اس میں انسان کہہ تو نہیں سکتا ہے یہ حقیقت ہے نہیں حقیقت ہے اگر ایسے ہو جائے تو پھر تو ناممکن ہے نہ پھیلے صحیح غلط ہے یہ تو ہر کوئی مانے گا لیکن ہے نہیں ہے اللہ جانے اللہ جانے اللہ جانے یا پھر شیخ امین جانے اس کے دین ایمان پر ہے کہ وہ بیمانی بیمانی کر رہا یہ ایمانداری کر رہا یہ میں بات سچی کہہ رہا ہوں تم کو بعد نہیں پتا چلے گا جب میں چلا جاؤں گا میں تم کو میں تم کو کیا کہہ کے گیا تھا تم کیا دیکھ رہے ہو تمہارا باپ بھی مانے گا تم اتنے روگے میری مٹی کو روگے میری آنکھوں کو روگے ہم ان کو دیکھتے تھے ہم کہاں لگا گیا ہے اور کیا دکھا گیا ہے ہمیں دنیا آخرت کی کفالت زمانت حضرت محمد مصطفیٰ کی دے گیا ہے آپ سے پتہ سلسل عدیشہ میں نبی کریم نے امام عدیش کیا کہا کہ تمہارے سلسل میں جو لگا اور شیخ سے وفا کی اس کا زامن کفیل سلسلے کی صدیوں کی لکھی ہوئی ہے یہ ایسا سلسلہ ہے آقا پر کوئی پابندی لگا سکتا ہے اس سلسلے کو دیکھو اس کو نہ دیکھو سلسلے ہر سلسلے اپنے سلسلے کو افضل کہتا ہے اور اصولاً کہنا چاہیے جو سلسلے میں جس سلسلے میں بھی ہو اس سلسلے کو سب سلسلے کا سردار سمجھے لیکن وہ خدا رسول کی بات تو نہیں اس کی جمانے کے لیے یہی ہے لیکن حقیقت خدا جانتا ہے لیکن یہ بات کوئی نہیں کر سکتا کہ آقا کو کوئی سلسلے والا پابند کر لے وہ نظر کرم اس پر کریں دوسرے پر نہ کریں وہ جس پر کریں ان پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا وہ جہاں مرضی ان کی تو اس کی زمانت کفالت حضرت محمد اور بعضوں کو یہ چیز ہو گئی ہے اس لیے وہ تھا ایسا اس کو نبی کرم کی دیارت ہوئی اور کفالت اور زمانت کا آقا نے کہہ دیا اس کو کہ تمہارا زامن کفیل میں ہوں اگر ان چیزوں کو تم نے وظیفوں کو نہیں چھوڑا اور شیخ سے بے وفائی نہیں کی ورنہ پھر تمہارے ہاتھ سے جا سکتی ہیں